اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی تھی کہ پاکستان کے پولیٹیشن جب فارن کنٹری جاتے ہیں تو اکثر ان کے اوپر ہوتنگ کی جاتی تھی لیکن اب پولیٹیشن سے بات آ پہنچی ہے پاکستان کے ایکس چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر ریسنٹی یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک افغان بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ پشتون کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا کے ساتھ جس طرح سے بات کر رہا تھا اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی فریسٹیشن جو نظر آئی اور سیکنڈلی ایک سوال یہ پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ موسٹلی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرمنٹ کے بعد کسی فارن کنٹری میں جا کے سیٹل ہونا پسند کرتے ہیں دنیا کے دوسرے کنٹری یا پھر اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں ان کے چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کنٹری میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں آخر یہ ڈ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مشن پہ ہے اور وہ مشن یہ ہے کہ انہیں اس دھرتی کے ہر ایک دیش سے بیجتی کروانی ہے اور اس کارن سے وہ ہر دن بیجتی کروانے کے نئی اُچائی کو چھو رہے جیسے کی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پاکستان کے پردھان منٹری سیواز شریف ترکی گئے تھے جہاں پہ انہیں ترکی کے پرسیڈنٹ سے بیجتی کروائی اب ایک نئی خبر سامنے نکل کے آئی ہے کہ پاکستان کے پورو آرمی چیف کمر جاوید باجوا بھی اس ریس میں شامل ہو چکے ہیں اور پاکستان کے بیجتی کروانے میں نیو سکور ایڈ کروانے میں لگ گئے ہیں تو ابھی حال کی بات ہے کہ پاکستان کے پورو سینا دھیکچ کمر جاوید باجوا فرانس گئے اور وہاں پہ انہیں پاکستان کے ملک کا ایک آدمی ملا جو ویڈیو بناتے ہوئے ان کی بیجتی کرنے لگا جب یہ سب ہو رہا تھا تو باجوا کافی لاچار دکھ رہے تھے اور وہ اس آدمی کو اگنور کرتے ہوئے اپنے موہ چھپاتے ہوئے دکھے جہاں وہ ایک طرف اپنا موہ چھپا رہے تھے وہیں دوسری طرف انہوں نے اس انسان کو دھمکی دی پولیس بلانے کی کمر جاوید باجوا کی ایک دھمکی کی وہ پولیس بلالیں گے یہ اپنے آپ ایک بہت عدبوت گھٹنا ہے کیونکہ جو انسان آج سے کچھ مہینے تک پاکستان کا سب سے طاقتور انسان تھا لیکن آج وہ بس ایک پولیس کو بلانے بھر کی اوقات رکھ رہا ہے یہ ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں اور اس کے بعد ہم آپ کو پاکستان کے لوگوں کا رییکشن دکھائیں گے پولیس کو بلاؤ پولیس کو بلاؤ دوگوری پاکستان دی پاوز مشر کونی باجوا طول ماری کونہ ورکا والا وزل تر غلی دا پا اروپا کونہ ورکای پس پینے گیر دای ورثارا ناس جدا دای خزا دا کلیسا تا ناناو misunderstanding کلیسا میں رَّوٹوس وزل کو دخونے گیر پولیس دای خلیص estamos دای شاعت ناناو مشاعة پولیس داع سال لوگم دا پاپوغانستان تصر دیا دا جہا درا دام اچپر لوررت سر پورتر گرجی پر نیکر گرزی دا لوری تاث قلیم خلیم خلیم خلیف لوریتا سولی دلائے اور نیکر کی گرسی یہو سر تور سر دائرازی دائن نن پاوغانستان کے جہاد روالا پاوغانستان کے اس طرح دیکھو مردگا وہ دیکھو گورا دیکھو گورا وای وایس دا پولیس زلطا وسنوی محبتا بای نن ندہ شروک ولا دس سبمیز رو درمان دیخکردار و تا میلے پرین سلائے چو شایو کی تاثرہ او سال تاو گو را گیگم را خزی ورتوائی ونگا گیگوا ویڈو در نکی غل واس ناس تا دیو خاتو گو را خرپس موردگاو دیو خاتو گو را تا پخز دا تمام دنیا واچوم تا در سر ناس تا سید دیرازی پا پانستان کی جا حد کی سر آج اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہے بہت زیادہ پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے ایکس چیف آف آرمی سٹاف ہیں جرنل باجوا صاحب فرانس میں انہیں ایک افغانی بھائی ہے برا بلا کہہ رہے ہیں بہت غصے کا اظہار کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو کے اوپر کیا کہنا چاہیں یہاں تک تو یہ حیال ہے کہ وہ افغانی بھائی ہے میں سمجھوں گا وہ اسے پتھان ہے افغانی تو آپ اسے پرزیوم کر رہے ہیں افغانی ہو یا کسی املکہ ہو مجودہ صورتحال میں مجھے وہ سپورٹر لگتا ہے کسی ایک جماعت کا پاکستان نہیں ہے وہ پاکستان نہیں ہے وہ کسی پاکستان جماعت کا سپورٹر لگتا ہے مجھے آج کل جو جس پہ اوپر کافی سارا وہ سیاسی جماعت جس کو ایک تنظیم تنظیم ڈیکلیئر کرنے کا پورا منصوبہ بنایا گیا ہے مجھے اس کا وہ ورکر لگتا ہے اس کے نظریات اس کے ساتھ میرے حیال سے اٹیج کرتے ہیں اس ویسے وہ اموشنلی اموشنلی وہ بڑا ہٹ ہویا ہے مجودہ صورتحال سے سب سے پہلے بات ہم کریں گے پاکستان کی پاکستان کے آرمی چیف یعنی کہ جو پہلے ہمارے آرمی چیف رہ چکے ہیں جنرل کامر جعوید باجوا صاحب کی جو کہ جنہوں نے امران خان کو لائے تھے امران خان صاحب ان کا پروجیکٹ کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن بھی سی لیے دی تھی تاکہ خان صاحب کی دکان بھی ایز اپرائیم منسٹر چلتی رہے اور ساست باجوا صاحب بھی ایز اپرائیم منسٹر چلتے رہے لیکن خیر ایک بار کے ایکسٹینشن کے بعد آپ نے دیکھا ہی کہ کچھ دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ چھتیس کا آکڑا ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے امران خان صاحب جو تھے ان میں اور باجوا صاحب میں ناراضگی جو تھی وہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد دونوں میں فاصلہ بڑھتا چلا گیا لیکن ایک چیز جو کسی اور پالیٹیکل پارٹی نے نہیں کی اور امران خان صاحب کی پارٹی میں ہم نے دیکھا وہ یہ کہ بہت غلط قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے ہر اس انسان کے لیے جو بھی امران خان کو پسند نہ ہو یا خان صاحب کے خلاف ہو اور اسی طرح کی چیز ہم نے ایک دن پہلے دیکھا کہ جی ویسے دخوا بہت ساری باتیں لیکن ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک ویڈیو بارل ہوئی وہ ویڈیو میں آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتی کیونکہ اس میں بہت غلط قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے ویسے تو خیر پشتوں میں کوئی ہے جو بات کر رہا ہے لیکن بارال جو اس میں انہوں نے گالیاں شالیاں دیئے ہیں وہ تو سمجھ میں آئی رہی ہیں کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو برا بھلا کہا وہ فرانس میں اپنی جو میسز ہیں باجوہ صاحب کے ان کے ساتھ وہ بیٹھے تھے اور اس آدمی نے جب اتتمیزی کرنی شروع کی تو شروع میں تو باجوہ صاحب نے کہا بھی تو اس کو روکنے کی کوشش کی یہ بھی کہا کہ میں پولیس کو بلا لوں گا اس نے کہا بلا لیجئے اور اس کے بعد جس طرح کی زبان استعمال ہوئی اس کے اوپر نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے جو جو اس ویڈیو کو دیکھ سکا یا سمجھ سکا ایجنسیز نے اور فوج نے اور عمران خان کا ہاتھ رہا ان کو سکھانے پڑھانے میں جی دیکھیں سب سے پہلے جو میرا اپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے چیف آرمی سٹاف تھے لیکن بات یہ ہے کہ وہ چاہے ہمارے چیف آرمی سٹاف ایکس تھے لیکن ہمیں تہذیب اور محضب رہ کے ان کا احترام کرنا چاہیے دیکھیں وہ ہمارے ملک کے محافظ رہ چکے ہیں ابھی بھی ہیں ظاہری سی بات ہے ہمیں ان کا عدب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی رہتی ہیں گلتی ہیں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور انسان فرشتہ نہیں ہے دیکھیں انسان سے گلتی ہیں ہوتی ہی رہتی ہیں اور اس طرح ہمیں نہیں بہیو کرنا چاہیے اس سے ہمارا جو امپیکٹ ہے وہ نہ تو پوری دنیا میں اچھا پڑے گا کیونکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ کیا مطلب کے سین ہے اور کیا کہ رہے ہیں یہ ریسپیکٹ اپنے آرمی چیپ کو کیسی دی جاریت لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بشیندہ افغان افغانستان کیا یا افغان بشیندہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے افغانستان سے ہے تو کیا اس کا لنک ہوگا آپ اس بات کو مانتے ہیں میرے حیال سے یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ پاکستان کا یا افغانستان کا ہے مین مسئلہ کے باتمیدی ہوئی ہے باتمیدی ہی ان چیزی مطلب اختلافات ہوتے ہیں بندے کے تو اس کو پوزیٹی ویو میں رہ کہ بندہ ان سے بات کرے ان کا جو ہر مسئلے کا مسئلہ ان کو یہ ہے کہ وہ کرپچن کیا انہوں نے مین مسئلہ یہ ہے لیکن یہ کہ وہ پوزیٹی ویو میں بندہ رہ کے بات کرے تو اس پھر بات کا مدہ آتا ہے کیا سیچویشن بنی ہوگی آپ کے خیال میں پاکستان میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہمارے جو جیف ہیں وہ رہتے ہی نہیں ہیں جو ابھی ریٹائر ہوتا ہے وہ بات چلے جاتے ہیں لیکن اتنا غصہ اتنی فریسٹیشن کیسے آئی ہوگی کہ اتنی فریسٹیشن پاکستان کی پبلک میں بھی موجود ہے یا نہیں پبلک میں موجود ہے فریسٹیشن لیکن پبلک کھل کے بیان نہیں کر سکی یہاں پہ کیونکہ بندے کو وہ فوراں گائی کر دیتے ہیں مزے کی بات انہوں نے کی جو ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں کہ میں ابھی فریس کو بلاتا ہوں انہوں نے یہ ویڈیو میں بولا آگے سے اس بندے نے یہ بولا کہ بلاو پلیس کو یہ پاکستان نہیں ہے مطلب اس چیز کا کیا مطلب ہوا یہ قانون پہ آجانا ان کا وہاں پہ قانون سکتے ہیں پاکستان میں یہاں پہ بالکل ہی فارق ہوگی ادریہ ہماری کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا بلاو پلیس کو یہ پاکستان نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چاہے وہ پاکستان ہے یا نہیں ہے لیکن میں پھر وہی بات ہی کروں گا کہ سر رسپیکٹ کرنی چاہیے وہ ہمارے چیف آرمی سٹاف چاہے ایکس ہیں لیکن وہ تھے تو ہمارے چیف آرمی سٹاف نا تو ہمیں ان کے خلاف کوئی بھی بیانبازی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں وہ ہمارے محافظ ہیں وہ سرحدوں پر ہمارا اسٹیبلشمنٹ کیا ہماری آرمی کیا ہماری جو ایجنسیز ہیں کیا وہ کوئی سبق لیں گی کیا وہ یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ وہ کوئی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے سیویلینز ہوں چاہے افغانستان کے لوگ ہوں جو کہ افغان وارڈ سے شدید طور پر پریشان ہوئے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ رہا ہے تو کیا اب یہ حرکتیں کرنا بند ہوں گی یا نہیں ہوں گی چیزوں سے یا اسی طرح سے گالیاں کھا کھا کھاکے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن بارال میں یہاں پہ یہ کہتی چلوں کہ ہم ہرگز اس آدمی کو سپورٹ نہیں کر رہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا اور اس قسم کی ایک ان کی میسیز بھی جبکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی باجوہ سب کے اور اس طرح کی غلط لینگویج جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے بلکل آپ جو ہے وہ کسی کے بات سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں پسند کسی کی حضرت نہیں پسند لیکن اس طرح کی لینگویج جو ہے کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے بلکہ کل ہی میری اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اور میں انہیں کہہ رہی تھی کہ بہت بہت ایسا ہوتا ہے کہ اور ہوتا ہی ہوگا کہ ہندوستان میں بھی وہاں کی گورنمنٹ سے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے لوگوں کو کوئی شکایت ہو جاتی ہوگی لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس قسم کی زبان وہاں کی لوگ استعمال کرتے ہوں جو پاکستان میں انفرچنیٹلی ہم نے لوگوں کو استعمال کرتے دیکھا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کا مین ریزن عمران خان ہے اور عمران خان نے جس طرح کی زبان لوگوں کو بولی سکھائی ہے جس طرح کی بتنمیزی عمران خان نے کروائی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے شاید اس سے پہلے کوئی دوسری پالٹیکل پارٹی اس لیول پر نہیں گئی تھی لیکن بارال ہر طرح کا لیول کروس ہو چکا ہے اب ضرورت ہے اس بات کو کنٹرول کرنے کی لیکن کنٹرول کون کرے گا اور کیسے کرے گا یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا یہاں سے ہم چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کے ردے عمل میں کیا ہے آج بڑے سے سوالات ہیں کرنے کے لیے بہت انٹرسنگ سوال ہیں سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیں بڑا آپ کا ایکسپریئنس ہے بڑا تجربہ ہے مجھے یہ بتائیں ہمارے موسلی چیفہ فارمی سراف موسلی کی بجائے میں اگر کہوں ہر کوئی چیفہ فارمی سراف باہر کیوں چلا جاتا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی کیا رہی تھی یار دیکھیں اس کی میں نے جو مختلف اوقات میں مختلف آرائے سنی ہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب والا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ باہر انجوائے کرنے کے لیے جل جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں جناب کہ دوسرے موالوں کو اپنی جو اسکری اسکری جو تربیت دوسرے کے پاس ہوتی ہے وہ دینے کے لیے جل جاتے ہیں کچھ کا حیال ہے کہ وہ وہاں پہ جناب جنہوں جو اپنے کاروبار رکھے ہوئے ان کاروبار کو سنبھال لے کے لیے جل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ اس کا تذہیہ فیکچول فیکچول پوزیشن کو دیکھتے ہیں اس کا تذہیہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو ابھی واقعہ پیش آیا ہے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے دنیا کے ہر کنٹری میں جہاں پہ مطلب پاکستان کو لے کے بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے پاکستان کا کیا ہی میں جائے گا پاکستان آرمی کا کیا ہی میں جائے گا اور اوورال جو پاکستان کی اور اداروں کے درمیان انڈرسینڈنگ ہے لوگ کیا اسے سمجھیں گے پاکستان کے باہر کے لوگ پاکستان کے باہر کے جو یورپین ممالک ہے نا وہاں جو میں نے دیکھا نیچرل جسٹیس کے اوپر بڑا زور دی جاتا ہے دنیا کے وہ ممالک لقی یافتہ ہیں ان ممالک میں وہی ممالک امیر ہیں وہی ممالک ڈیویلپڈ ہیں جہاں رول آف لا ہے اور جن ممالک میں رول آف لا نہیں ہیں وہاں پہ جنگو جدل ہے لڑائی جگڑا ہے موشیت کی بدحالی ہے لوگوں جو سماجی طور پر لوگ پس ماندہ ہیں آرام سے ہم نیوکلیر ایسٹس بنا سکتے ہیں اور اس کو آگے ہم بیج بھی سکتے ہیں یعنی کہ نیوکلیر بامب نہ ہو گیا نیوکلیر ایسٹس نہ ہو گئے پکوڑے ہو گئے کہ جی ایک کلو پکوڑے ان کو دینے اور ایک کلو پکوڑے ان کو دینے لیکن کہ ان کی اس قسم کی باتیں اگر نہیں ہوں گی تو بھلا پھر ان کو دیکھے گا یا سنے گا کون شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ میڈیا پھر ان کی طرف دیکھے اور میڈیا پھر ان کی بات کرے جو کہ میں دیکھ بھی نہیں ہوں کہ سوشل میڈیا پہ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ ہندوستان کے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ ان کی اس ویڈیو کو جو ہے وہ ٹوئٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن بارال یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر اتنے ڈھکن قسم کے لوگ ہیں کہ جو واقعی میں ان کی باتوں کو فالو کرنے کا بھی سوچیں گے لیکن اس قسم کی باتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں زیادہ حامد صاحب اس لئے کسی کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوگی عمران خان صاحب تو سب کو یادی ہوں گے آپ کو جب وہ کورٹ میں جایا کرتے تھے تو سر پہ بالٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے اور ایک سیکیورٹی کے اندر جو ہے خان صاحب جایا کرتے تھے لیکن خان صاحب کے فالوورز کیا لگا کے جا رہے ہیں ہم آپ کو دکھا دیں میں ابھی نہیں ہوں پیٹیے کی کارکن اس میں یہ ہوئے تھے جی ہاں یہ عمران خان کے فالوورز تھے جو سر کے اوپر بلو کلر کا شپر لگا کے جا رہے تھے اور خان صاحب نے جا ہے وہ چھکٹا قسم کی بالٹی جو کہی جاتی ہے وہ لگا رکھی ہوتی ہے لیکن اپنے لوگوں کا خان صاحب کو خیال نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ توڑا سا سوچ لیں ساتھ ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ جی کوئی ملتان یونیورسٹی میں ان کی حساب جو نظر آ رہے ہیں ان کی کانٹین ہے اور وہاں پہ پڑھانے والی دو ٹیچرز نے ان کے ساتھ شادی کر لی ہے یعنی ایک ساتھ دو دو لوگوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی ہے اور یہ کانٹین چلاتے ہیں آپ پتہ کچھ چلا بھی پائیں گے یا گھر کے اندر کیا تماشا ہوگا کہ کھٹے دو شادی ہیں یہ بھی نہیں کہہ کے بعد ایک ساتھ کری ہیں لیکن یہ بھی ایک نیوز تھی تو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں لازم میں پاس مجھے یہ بتا دیں چینج کیسے آئے گا بہتری کیسے آئے گی یہ جو لوگوں کی فریسٹیشن ہیں لوگ دن با دن جذباتی ہو رہے ہیں اور مطلب اس طرح کے واقعہ جو کہ بہت افسوسناک واقعہ یہ پاکستان میرے خیال سے جو ابھی ایمیج خراب ہوا ہے یہ کسی ایک انڈیویجن کا نہیں بلکہ پاکستان کا پاکستان کے اداروں کا ایمیج خراب ہوا ہے تو یہ بہتری کیسے آ سکتی ہے سر میں سچی بات آپ کو بتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں یہ جو ہو رہے ہیں یہ پاکستان میں یہ پاکستان میں وہ عردی ملک چلتا ہوا آ رہا ہے اب عمرانہ کی شکل میں آ گیا پاکستان میں عمرانہ کی شکل میں آ گیا یہ AI پذل رہا ہے چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا چلنے ہی چلنے ہی چلنے ہی اسی طرح ہے تو انشاءالطور مجھے امید ہے مارا مذہب یہ کہتا ہے کہ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے یہ حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور یہ جو آج جو دور میں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کو آپ بندی لگا دیں سیاسی جماعت میں بندی لگانا مسائل کا حال تھوڑا ہوتا ہے ملکل ہے وقتی دور پہ آپ دبا سکتے ہو کسی چیز کو لیکن وہ پرمنٹ حال نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اکانومی خراب ہے یہ چیزیں جو بھی ایشو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا اپنا قصور ہے یا پھر باہر سے ہم ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں سازش 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 آپ دیکھیں مجودہ دور میں نو میں ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں اس میں یہ ہوا ہے جو کارکن ہے نا کارکن جو کارکن ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو لیڈران ہے وہ نظر بند ہے یہ میں نے بڑی بریق سی بات کی ہے جو سمجھنے والے سمجھیں گے جب میں سنیں گے ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور جو چھوٹے کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے مختلف مقدمات میں ان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگ یہ دیکھیں جو چھوٹے کارکن ہیں ان کا بھی حیار رکھیں نمبر دو آپ کہتے ہیں یہ ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے یا ان کے لیڈران نے ان کے لیڈران نے ابیٹمنٹ کیا ہے تیاری کروایی ہے سارے ہنگام آجات پر جو ہی وہ لوگ آ کر میڈیا پر اپنے بیانات دے رہے ہیں لا تلقے کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا یہ کریمیل جو ایکٹ انہوں نے کیا ہوا ہے کریمیل ایکٹ ختم ہو جائے گا یہ جو بیانات ٹی وی پر دلوائے جا رہے ہیں اس سے یقین یعنی خدا کی قسم جو ریاستہ مزاق بنتی جا رہی ہے اور جو واقعہ ہوا ہے وہ غیر سجدہ طور پر لیا جا رہا ہے اب وہ پورا واقعہ نا غیر سجدہ لیا گیا ہے اور مزاق بن گیا ہے پری پلینڈ تھا اور پری ڈرمنٹ تھا کہ ان لوگوں کرنا تھا اگر آپ ان لوگوں کی اس طرح ہی کریں گے تو پھر اس کا مدلہ پر یار جو بندہ میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی اگر واقعہ ہو تو بندہ وہ آ کے معافی مانگ لے میں چھوڑا لا تلقی کاراں تو اس کی معافی ہو جگی اور شہباز شریف نا صحیح لیکن نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے اور ان کی گورنمنٹ کو اچانک سے اٹھایا گیا اس وقت آپ نالے لگا رہے تھے گو نواز کو لیکن اب جب آپ کی گورنمنٹ کو اٹھایا گیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پلان اے اور پلان بی آدھا رہے ہیں اس وقت ہی آدھا جاتے تو بہت اچھا تھا یہ ہماری گورنمنٹ کا ایک پروبلم رہا ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک بتاتے ہیں جب وہی چیز اپنے ساتھ ہوتی ہے تب پریشان ہو جائیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے and don't you dare to cross it ریڈ لائن کروس نہ کیجئے ہم آپ کا بار پار وارن کرتے رہے ہیں اب ہم کسی یہ بات نہیں سنیں گے تمہاری آقات کیا تم نے اس کے گرے بار میں ہاتھ ڈالا جو ہاتھ اس کے گرے بار میں ڈالا نہ وہ ہاتھ توڑیں گے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان ہمارا اول آخر ہے ہم عمران خان کے لاوہ کسی کو نہیں جانتے عمران خان کے علاہ ہو چکے عمران خان کے اردگرد اب کوئی بھی نہیں نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں یہ سب چھپے ہوں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات باقی باتیں میں نہیں ڈسکس کرتا جو اس ویڈیو میں کی گئی اس بائی کی طرف سے لیکن ایک بات میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا باجوا صاحب نے اسے بولا کہ بھائی میں پولیس کو بلا لوں گا اس نے اگر سے یہ کہا کہ بھلاو پولیس کو یہ پاکستان نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا کہیں گے سراصل میں اس نے یہی کہا کہ پاکستان میں تو آپ کا اثر رسول چل جائے گا آپ کے اسکری اداروں کا جو اداروں کا میں اسکری اداروں کا نہیں اداروں کا آپ کا وہاں پہ اثر رسول ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کا اثر رسول نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر سیٹیزن برابر ہے ہر سیٹیزن برابر کے حقوق حاصل ہے یہاں پہ رول آف لا ہے جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے اسٹیلیا کا ایک وزیراعظم تھا کوئی ایک شہری کے گھر کے باہر پریس کانفرنس کر رہا تھا اس کے لون میں تو وہ شہری اس کے باہر آیا اس نے کہا شہٹ اپ یہاں سے اپنی پریس کانفرنس کر رہے کے چلے جو ٹھیک ہے نا اس نے کہا دفعہ جو یہاں سے تو بقیدہ سے وزیراعظم کو وہاں کے وزیراعظم کو اس کو سوری کہنا پڑا کیونکہ اس شہری کو اتنی آزادی ہی حاصلتی لوگوں کو مارا پیٹا ہر طرح کی جو ہے ٹورچر کیا گیا تب کسی نے آواز نہیں اٹھائی جرنلسٹ بھی بہت بار اٹھائے گئے جس میں مطی اللہ جان صاحب ہی ہیں اب سارا لنگ صاحب کو گولی ماری گئی حمید میر صاحب کو گولی لگی اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ڈرائے دھمکایا گیا اور ان کے گھروں سے اٹھا کے لے جایا گیا تو ظاہر ہے کہ پبلک کا بھی جو ایک برداشت کرنے کا ایک ٹولریٹ کرنے کا لیول ہے شاید وہ اب اتنا نہیں رہا اور اسی وجہ سے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنے فولورز کو اور اپنے پارٹی ورکرز کو جس طرح سے بات کرنے سکھائی ہے جس طرح سے بٹا میزی کرنے سکھائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی ذرا سا بھی اختلاف کرے توڑا سا بھی ان سے اگینسٹ ہو کے بات کرے تو جس طرح سے عمران خان کے فولورز بات کرتے ہیں ٹرول کرتے ہیں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن سیویلینز سکھ تو ٹھیک تھا وہ تو بیچارے کچھ کر نہیں سکتے لیکن اب بات آگئی ہے فوج کے اوپر بات آگئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جس طرح سے باجوہ صاحب کو سادمی نے بولا وہ کئی افغانستان کا لگ رہا تھا لیکن بارال افغانستان کا تھا یا پاکستان کا تھا لیکن جو بھی تھا اس نے ان کو کافی زیادہ ایسی ویسی تیسی تیسی سنائی اور اب باجوہ صاحب کچھ نہیں کر پائے انہوں نے ویسے پولیس کی دھم کی دی لیکن اس کے بعد پولیس کو بھی انہوں نے نہیں بلایا اور وہ آدمی ویڈیو بناتا رہا اور پشتوں میں ان کو برا بھلا بھی کہتا رہا لیکن اب کیا ہماری پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان میں کیا ایسا پاسیبل ہے کہ کہیں پریس کانفرنس ہو رہی اور اس کے اردگیر دو کلومیٹر کا ایریا ویسی سیل کر دیا جاتا ہے میں نے پہلے سرمز کیا ہے کہ ہر وہ مبالک جہاں پہ رول آف لاہ ہے تو وہاں پہ شخصی ازادی حاصل ہے فنڈا ملڈا رائٹ پروٹیکٹیٹ ہے ڈیو پروسٹ آف لاہ ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے آپ کے خیال سے فریڈم آف ایکسپریشن ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن کچھ ہاتھ تک آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مجودہ دور میں وہ میرے حال سے کافی منیمائز ہو گئی ہے اب پیکا ایکس دو ہزار سولہ میں بھی انہوں نے کافی پر بندیاں لگا دی ہیں اور دوسرے صورتہ یہ ہے کہ یہاں پہ آرٹیکل ٹو فور فائی بھی نافذ کر دیا گیا جس کے تیاد صبح پنجاب میں اور صبح حیبر پختونہ میں آرمی کو ڈپلائیڈ کر دیا گیا ہے اور بعض کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منی مارشلہ کے ایک شکل ہے اور یہ اصل میں ایک نو مئی کا واقعہ ہوا تھا پاکستان میں لیکن ایک جماعت ایک سیاسی جماعت تھی تو ادارو کا یہ حیال ہے کہ یہ ایک تنظیم ہے ایک متشدد تنظیم ادارو کا حیال ہے کہ یہ ایک متشدد تنظیم ہے جبکہ سیاسی جماعت کا یہ موقف ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارہ لے کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جمہوری نامز اس کا سہارہ لے کر وہ اتجاج کر رہے ہیں اور ان کا حیال ہے کہ جیسے پچھلے دنوں فرانس میں صرف پینشن کے رولز پر وہاں پر اتنی مارک اٹھائی اتنے اتجاج ہوئے ہیں اتنی آگ لگی ہے وہاں پر تو کسی نے کسی جماعت کو متشدد کسی شہر کو متشدد کسی جماعت کو بین نہیں کیا کسی کو متشدد ڈیکلیئر نہیں کیا اس بیس پر کہ وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں اتجاج اس کے سمکہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متشدد جماعت ہے یہ عمران خان کا کہنا تھا کہ نہ وہ کسی کو ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں سب لوگ انہیں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لائرز نے بھی جواب دے دیا ہے اور اب وہ لوگ جو مہت گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سب سے مضبوط پولیٹیشن پاکستان کے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے ایک سیکشن ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن وہ کتنا سٹرونگ ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اور اب ایک سیکشن ایسا ہے جو عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا اور اس سیکشن کے اندر ہمارے جو پہلے آرمی چیف رہے چکے کمر جعوید باجوا یعنی جنرل کمر جعوید باجوا صاحب وہ بھی ہیں تو اب آپ سب نے دیکھی لیا کہ ایک ہفتہ نہیں لگا ہارلی سیون ٹو ایٹ ڈیز ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری پی ٹی آئے پارٹی جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دی گئی اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں آج بھی اسٹیبلشمنٹ فوج ایجنسیز ہی پاکستان چلا رہی ہیں آج بھی فوج ایجنسیز ہی گورنمنٹس لاتی اور گورنمنٹس گراتی رہتی ہیں جو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ پاکستان میں الیکشن کا کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان میں پرائی منسٹر کی کوئی پاور نہیں ہوتی صرف اور صرف ایجنسیز اور فوج کی یہیں پہ ایک بات سے وائنڈ اپ کرتے ہیں ایڈوکیٹ سب مجھے یہ بتائیں اگر کسی ادارے کا وہ بھی آرمی جیسے سب سے پاورفل کہہ لیں یا سب سے محضب ادارے کا اگر چیف جونس ہے دسپلنٹ ادارے کا جو چیف ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میرے اوپر کیس نہ کر دیا جائے یہ نہ ہو جائے تو عام انسان پھر یہاں پہ کیا محفوظ ہے سر عام انسان مجھے تو آپ جی عام انسان کہیں نا مجھے پہ لگتا ہے بچارے سر بیر بکڑی ہیں سارے انسان تو بہت دور کی بات ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر اصل میں جب انسان کی کریشن ہوئیتنا آدمی سے انسان بننے کا سفر ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایسا لیٹ کلاس جو نا لیٹ کلاس اشرافیہ لیٹ جو ان کے ہاتھ میں بھی سارا ملک شن رہا ہے آپ عدالتوں کو دیکھ لیں آپ سپریم کورٹ میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو کیس سیاسی کیس ہوں وہ آج دائر کریں تو کل لگ جیں گے عام لوگ جو کیس دائر کریں گے وہ سالہ سال کیس لگتے ٹھیک ہے نا وہاں ہائی جو سپریم کورٹ کے جو رول ہے انہیں سو اسی میں بنے ہیں وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے دور میں بنے تھے اب اس میں تھوڑے سی کوئی امینڈمنٹ یا اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے اس میں کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے بہتری لانے کی کوشش کی جائے ریفارمز کرنے کی کوشش کی جائے تو جیس اس کو نا اپنی عدلیہ کی ازادی کا نام لے کر نا عدلیہ کی ازادی پر حملہ عدلیہ کی ازادی پر حملہ کا نام لے کر نا اس پہ جناب اپنیاں لگا دیتے ہیں اور احاظ خود نوٹس لے کر خود چار پانچ جج بیٹھ کر ججمنٹ دے دیتے ہیں اور جو نئی ریفارمز ہونا ہوتی ہیں ان کو عدلیہ کی زادی پر حملہ ڈیکلیئر کر کے وہ ہر چیز روک دیتے ہیں آپ جو بھی دیکھ لے قواہ نہیں پاکستان میں واقع ہوتا تو پاکستان میں نا ایک قنون تھا نائنٹی سیمنٹی میں بنا تھا کہ کسی بھی جج کے حلاف اگر سپریم جوڈیشئر کونسل میں سپریم جوڈیشئر کونسل کمپلیٹ جائے گی تو حکومت کے پاس ایک ایک ایکٹ تھا احتیار حاصل تھا کہ وہ اس جاج کو یہ کہلیں کہ کمپلسری کمپلسری لیو پہ بے سکتی ہے کمپلسری لیو پہ بے سکتی ہے افتحار وہ مچوئی صاحب ایک ہمارے چیز صاحب کا چیز صاحب آئے تھے تو انہوں نے انہوں نے بحال ہونے کے بعد دو ہزار نو میں بحالی کے بعد دوزار نو میں ایک جیجمنٹ کے ذریعے اس قانون کو ہی ختم کر دیا ٹھیک ہے اس قانون کو ہی ختم کر دیا آپ کسی بھی جیج کے حلاف آپ ہزاروں اپلیکیشنیں دے دیں وہ جیج کام بھی کرتا رہے گا وہ جیج کام بھی کرتا رہے گا اور سپریم جوڈیشئر کونسل میں کوئی اس کمپلینڈ کے لگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے ہزاروں اپلیکیشنیں سپیریر جیجز کے حلاف پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے پاکستان میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں چاہے آرمی ہے چاہے اپنا عدلیہ ہے یا اس کے علاوہ پولیٹیشنز کی اگر بات کریں یا اس کے علاوہ سیول انسٹیٹیوٹس ہیں جو بھی ہیں یہ اپنی اپنی جو ان کی ڈیوٹیز ہیں یہ پرفارم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ طاقت کی لڑائی چل رہی ہے حجم نہیں ہے جو ادھارے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں طاقتور سمجھا جائے جو عدلیہ چاہتی ہے وہ ہمیں طاقتور پاکستان میں میں میرا حیال پاکستان میں پاکستان میں جب مارشلہ نہیں ہوتا تو پھر جنیشل مارشلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ دو ادھار میں دیکھ لیں اگر ادھارے مارشلہ نہیں مارشلہ نے لگایا ہوا تو پھر عدلیہ مارشلہ لگا لیتی ہے جیسے دیکھیں جب مارشلہ نہیں ہوتا اسرا آرمی مارشلہ نہیں ہوتا تو پھر جنیشل مارشلہ چیف جیسی سو موٹر ایکشن لے لے کر سو موٹر ایکشن لے لے کر وہ ہر معاملے میں وہ ٹانگڑ آتے ہیں ٹانگڑ آتے ہیں عدلیہ کی ازادی کے نام پر جنیشل ایکٹیوزم کے نام پر حقیقت میں میرے حیال سے پاور ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی حد تک ججز بھی اس میں شامل ہیں بیوروکریٹس اس میں شامل ہیں یہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی گورنمنٹ آئے گی اور یہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پرائر منسٹر کون ہوگا کتنے دن رہنے والا ہے کیا سٹیٹمنٹ دینے والا ہے اور کیا بات کرے گا بھارت کے بارے میں کیا بات کرے گا کسی اور کنٹری کے بارے میں اور اس کے بعد تک اس کو ہٹانے کا ٹائم آ جائے گا تو یہی سب کچھ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے اور یہی سب کچھ ہم نے عمران خان کے ساتھ بھی ہوتا ہوا دیکھا یہ اور بات ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیداوار ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہی پروجیکٹ ہیں اور ظاہر ہے جنہوں نے ان کو بنایا تھا انہی نے ان کو ختم بھی کر دیا ان کے لئے کوئی خاص بڑی بات نہیں تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی عام پبلک کی کوئی حیثیت نہیں ہے عام سیویلینز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ پالیٹیشنز بھی اسٹیبلشمنٹ ہر چیز میں ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں انقلابی بہت دور کا لفظ ابھی یہ انقلابی نہیں ہوئے نیبر کنٹری کے ساتھ ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہیں خاصور پر آرمی کی بات کریں تب تو بہت پہنچ کے ہم کمپیریزن کرتے ہیں جس سے ہم بنتا ہے کمپیریزن نہیں بنتا یہ ایک لیدہ میٹر ہے لیکن ان کے انڈیا کے آرمی چیف تو باہر نہیں جاتے وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں پہ رہتے ہیں سر میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے دارے کہ یہ دیکھیں رہیل شریف صاحب گئی تو یہاں پہ یہ بات پھیڑ گی جناب کہ ان کو جناب عالمی دنیا کا سیپا سلار بنانے کے لیے باہر لے کے جائے گیا مسلم دنیا کا مسلم دنیا کا سیپا سلار بنانے کے لیے لے کے جائے گیا جناب حالانکہ وہاں پہ ایک چھوٹے سیکٹری لگے ہوئے ہیں سعودی نے بھی لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ اکیانی صاحب بھی چلے گئے یہ موجودہ دو اور تین چاند لوگوں میں نام بھی رہا اکیانی صاحب چلے گئے شرف صاحب چلے گئے کچھ ویسے مار کے جنہیں مارتیاں گیا چلے گئے جیسے اور یہ باجوا صاحب چلے گئے اصل میں پتا کیا ہوا ہے پاکستان میں نا یہ جب جو ہی یہ بندے ریٹائر ہوتے ہیں تو جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ان کی میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں مختلف قسم کی خبریں چلنا شروع جاتی ہیں جس میں خبریں ہو سکتی ہیں کرپشن کی خبریں بھی ہو سکتی ہیں وہ ان کی خبریں ہو سکتی ہیں تو اس ویسے یہ ان کو خود بھی ڈر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم کسی چکر میں آنا جائے یا ہمیں انتقامی کاروے کا نشانہ نہ بنایا جائے اپنی اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ فیملی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں جی یہ تھے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ترکی گئے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کوئی بلائے نہ بلائے وہاں کوئی کہا جائے تو یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ الیکشن ہو جائے تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جس طرح سے تھنڈا تھار قسم کا رسپانس تھا یعنی کہ کہ آکے ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے شہباز شریف صاحب کے لیے وہ تو صاف دیکھا ہی جا سکتا تھا لیکن شہباز شریف صاحب کو اس کے اوپر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے اور وہ مسلسل ان کے گلے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جو صاف نظر آ رہا تھا لیکن کب تک وہ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا پتہ نہیں ان کے ایڈوائزرز جو باقی کے منسٹرز ہیں یا ان کی فیملی ان کو روکتی کیوں نہیں ہے کہ جی آپ مجھ جائیے اس طرح سے بن بلائے مہمان زبردستی کے مہمان اور ایسے مہمان جو جاتے میں کچھ پیسہ بھی مانگ لیں ان سے تو سبھی گھبراتے اور ڈرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی حالت بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی اور ٹرکی کے جو پرائیم پریزیڈنٹ ہیں ان کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو دیکھ کر کوئی خاص خوش نہیں ہے لیکن بارال شہباز شریف صاحب کو کوئی فرق پڑا نہیں وہ پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ گلے بھی پڑ گئے لیکن آپ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ شرم آئے اور اگلی بار وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں لیکن رکھنے والے لگتے نہیں ہیں کیونکہ بار بار اس قسم کی حرکتیں انزام یہ تھا کہ آپ خورکمنڈر ہاؤس کی طرف لوگوں کو لے کے گئے یہ انزام لگ رہا ہے تو میں کس کو لے کے جاتے تھے تو نہیں جا سکتے تھے لوگ ہی جاتے ہیں جب سارے لوگ خود گئے میں ان کے ساتھ گئی کریم الیکٹ کی بافی نہیں ہوتی میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے اداروں کے گینس ہو رہا ہے لوگوں کے گینس ہو رہا ہے گورمنٹ کے گینس ہو رہا ہے اس کے اندر دمیدار پاکستان کی پبلک پاکستان کے ادارے پاکستان کے پولٹیشنز ہیں یا پھر پاور باہر سے کوئی امریکہ کروا رہا ہے اسرائیل کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے یار یہ پورا ایک اس میں نا ایک سیاسی معاملہ تھا یہ پاکستان کے پتہ آپ کو ایک بڑا اہم ادارہ ہے لیکن کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب امریکہ چاہتا ہے کہ اس ریاست کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے اگر کہنے والے اگر اس لئے یہ ریاست مضبوط ہو گئی اور اس ریاست وہ سپورٹ کرتی ہے آرمی کے ثرو یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آرمی کے ثرو اس ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ انہیں چاہتے ہیں کہ یہ ریاست مضبوط اگر یہ ریاست مضبوط ہو گئی تو یہ ریاست جناب چائنہ کے ساتھ الہا کر لے گی ایران کے ساتھ الہا کر لے گی افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں یہ افغانستان کے علاقہ بہتر کر لے گی ان سب کا ایک الہدہ بلاک بن جائے گا جو کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جو بڑی طاقت یہ نیچرل بات ہے نیچرل بات انسان کی انسٹینٹ میں شامل ہے کوئی نہیں چاہتا کہ میرا مد مقابل جو وہ مضبوط ہو دیکھیں دیکھیں امریکہ جو ایک سپر پاور ہے اس کا مد مقابل اشی ہے اس کا مد مقابل چاہینا ہے ٹھیک ہے نا وہ رہی چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جی تو یہاں پہ جو سکردو کا معاملہ چاہ رہا ہے وہ سی پیہ کا معاملہ چاہ رہا ہے وہ بہتر ہو یا جہاں کی بندرگائیں بہتر ہوں یا تجارت بہتر ہو یہ ملک سٹیبل ہوں ساتھ دیتے ہیں صرف اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے چاہے وہ عمران خان ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں یا چاہے وہ زرداری ساتھ یا بلاول بٹوں ہر ایک اپنے آپ کو جو ہے اپنی گورنمنٹ لانے کے لیے اپنے آپ کو پرائیو منسٹر بنانے کے لیے بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں اور غلط بات کو صحیح ٹھہراتے ہیں لیکن جب ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اچھانا سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سب لوگ پاکستان کے لیے سوچیں اور ایک بات غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت کریں لیکن ایسا کرے گا کون کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کو کرسی چاہیے ہر ایک کو پاور چاہیے اور ہر ایک کو بننا ہے پرائیو منسٹر یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے ویسے بھی مجھے پیکنگ کرنی ہے کیونکہ کل صبح میری فلائٹ ہے آپ فرانس کو دیکھیں آپ دیکھیں فرانس کو فرانس کو دیکھ نہیں کہ وہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں رول اپلا ہے وہاں پہ اس چیز کو کسی کے ساتھ جھوڑا نہیں جاتا اتجاز کو بنیادی حق دی جیتا ہے تاکہ لوگ اپنی فرسٹیشن نکال سکیں یہ پاکستان کی پبلک ہو پاکستان کا سیٹیزن ہو یا پوری دنیا کے کسی بھی کنٹری کا سیٹیزن ہو یہ ایک بنیادی رائٹ ہے کہ آپ اپنے فریڈم اف ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں آپ کو فریڈم اف سپیچ ہوتی ہے لیکن پاکستان کی اس کنڈیشن میں ہے کہ جب ہمارے پاس ایکانومی ہماری گرتی جا رہی ہے ہمارے پاس جو انسا ہے بجٹ نہیں ہے نئی بیلڈنگز بنانے کے لیے یونیورسٹیز کالجز بنانے کے لیے ایسے ٹائم پہ ہم اپنی بیلڈنگز کو جلا رہے ہیں ایسے ٹائم پہ ہم اپنی ٹرانسپورٹ کو جلا رہے ہیں کیا یہ بھی کوئی بہتر چیز ہے یا اصل میں جب سے پاکستان بنائے تو لوگوں کو لوگوں کو لوگوں کو عوام کو اعتماد نہیں دیا گیا وہاں پہ ریاست نے ان کو اعتماد نہیں دیا ریاست میں ماں کا کردار ادا نہیں کیا ان کو ایک نالوج نہیں کیا لوگوں کو سماج کو ایک نالوج نہیں کیا جو اشرافیہ نا اشرافیہ اشرافیہ صرف یہاں پہ حکومت کر رہی ہے باقی لوگ جو ہیں نا ان کو نا سماجین صاحب ملا ہے نا معاشین صاحب ملا ہے تو اس ویسے لوگ جو نا لوگ ڈس اون ہو گئے ہیں اور ان اداروں کو وہ اپنا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اپنی محرومی کا باغی کہہ سکتے ہیں نہیں باغی نہیں یہ لوگ ابھی تک کہ یہ لوگ باغی نہیں ہوئے یہ محرومی کا شکار لوگ ہو گئے ہیں فرسٹیٹیڈ ہو گئے ہیں جی یہ تھی ڈاکٹر یاسمین راشد جی ہاں پی ٹی آئی کی میمبر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو عمران خان کے دور میں منسٹر بھی رہ چکی ہیں ان کو بھی ارسٹ کیا گیا تھا ان کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ جی ایچ کیو اور کئی جگہ پر ان کی موجود کی کے ویڈیوز موجود ہیں اور انہیں ارسٹ کیا گیا تھا لیکن اب ان کو عدالت نے چھوڑ دیا ہے یہ اپنے گھر جا رہی ہیں لیکن پوچھنا یہ تھا کہ جو باقی کے لوگ جو باقی کے سیویلینز خاص طور پر جو ارسٹ ہوئے ہیں کیا ان کو چھوڑا جائے گا اور اگر نہیں تو پھر ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیوں اگر وہ اپنی ایچ کا بہانہ کر کے یا اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اگر وہ رہا ہو سکتی ہیں انہیں عدالت چھوڑ سکتی ہے تو باقی لوگوں نے بھی کچھ اسی قسم کا گناہ یا اسی قسم کا کرائم کیا تھا